میرے پا بڑا ہوتا ہے جی میں چیرمین ہوں میں کونسلر ہوں میں ایم پی اے ہوں میں ایم این اے ہوں میں فلان صاحب ہوں میں فلان صاحب ہوں بڑا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گردن میں شریعہ کب تک ہو کب تک ہو وزیر آدم ہو تو کب تک ہو ہم نے تو دیکھا ایک بندہ وزیر آدم ہوتا ہے اگلے دے لکھا ہوتا ہے مجرم ہے ایک بندہ صدر ہوتا ہے اگلے دے لکھا ہوتا ہے ملزم ہے کہ کیا بات کرتے یہ تو آنے جانی حضرت امام مالک بیٹھے تھے حارن رشید کے پاس سخت پیاس لگ گئی حارن رشید اتنی سخت درمی پیاس یہ روزہ کھول کے نا کوئی چیز نہ نہ ہو پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی تو دل کرتا ہے سارے پی جائے حضرت مولا علی نے مثال دی ہے شیر خدا علی حضرت علی نے نوکھی بات کرتے کہتے ہیں نا مجھے فلان جان سے پیار ہے تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے تو فرمایا لگے سخت درمی سخت پیاس میں جتنا بندے کو تھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار صلی اللہ ایسی مثال عطا فرمائی لوگ وہی کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیار ہیں فرمایا نہیں سخت درمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو تھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے یہ مولا علی کا فرما عارو نشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا پانی لاؤ گلا کچھ کو گھنٹا ہو گیا شور کرنے لگا جلال میں آگیا تڑپ لاتیا کیوں نہیں جلدی کرو جب بندہ گرمی میں آتا نا باہر سے تو پانی دیر سے آیا نا تو دل کرتا ہے کہ وہ گھنٹا گھر میں کو پانی بھی پھوڑ دے پانی کو دیر سے آیا پہلے پانی اس لیے سمجھدار خوادین پار سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی پانی لاتی پانی پی لے جناب تو عارو نشید تڑپ رہا ہے امام مالک کرنے بیٹھے تھے خادم کہنے لگا اصور ایک کواں خوش کن گیا اور دوسرا آپ کی شہانے شان نہیں پانی صاحب نہیں تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے آ رہا ہے بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو عارو نشید بڑا پریشان تھا اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی دیالہ پانی کا اندر تاخل ہوا تو عارو نشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب جلا جاؤ لپک رہا تھا پانی کی طرف جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم لگے پانچہ درہا ٹھہر جا ٹھہر جا پی لے نا آگے نا تیرے قبضے میں ہے ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا حارو نشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں میرے معاملات بڑے اچھے اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پر اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں فرمانے لگے بادشاہ روک جا روک گیا آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ پورے ملک میں نہ ملتا پھر تجھے پتہ چلتا پوری دنیا میں نیم درہ سوچیں آپ اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی ملے ہی نہ کہا نہ ملتا پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نام دیتے نلکہ کھلا ہے تو کھلا ہے اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی ایک قدر نہ لوگ چل سکے کہا حارو نشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آگیا پی لے پانی اس نے پی لیا تو پیا اس طرح کے پانی پیالہ موں سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا کا پی لیا فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا اب اگر تُو نے پانی پی لیا تیرا پشاپ بند ہو جائے یہ پانی پینے کے بعد پھر پشاپ آنا بھی ضروری ہے اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھ رہے فرمانے لگے سوچ کے بتانا کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا تو امام صاحب نے ربال کھایا کندے پر اکھا چلنے لگے کہاں جا رہے ہو فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا ہو جس کی پوری سلطنت کی قیبت پانی کا ایک پیالہ ہے ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آ دی گئی اور پشاپ لائے تو باقی بھی کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے گل من علیہ اور جیزر اب یقین کریں ہمارے پاس کو بندہ بیٹھ جائے تو ہم اسے ہلنے نہ دیں ہم اسے کہیں تو تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں اپنی زبردست مفتگو کرتے ہیں انا اعلیٰ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں اس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے پڑا کر لیا ہے کنٹرول میں نہیں کنٹرول ہلاکو خانے بڑے لوگ مروائے تھے بڑے بغداد میں بیس لاکھ آدمی قتل کروایا کتنے لوگ بولیے سولہ لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا لوگوں نے زیر زمین تیہ خانے کھودنے شروع کر دی چار لاکھ آدمی تیہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا جب ہلاکو کسی نے بتایا چار لاکھ بندیں چھپ گئے اس نے نہروں کے بنگ تڑوا دی دریاؤں کے بنگ تڑوا دی پانی زیر زمین چلا گیا چار لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا بیس لاکھ آدمی مروایا ایک دنے کے لاکھے میں گھوم رہا تھا لیمو کھانے کا بڑا شکیم تھا بازار میں گیا تو ایک لیمو کھریدا اس نے دیکھا کہ بازار میں بڑے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان جندہ ہیں بناو ان کی لائنیں قتل کرنا ہے تین لائنیں بن گئے ایک بڑا آدمی بھی لائن میں آ گیا لیمو کھا رہا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ چوستا ہے گھوڑے میں بیٹھا ہے قتل کرنا رہا ہے لوگوں کو ایک بابا جی پہلی صاف پہ دی جب پہلی صاف قتل ہونے لگی بابا جی پہلی صاف میں دوڑ کے ہو گئے علاقو خانہ ہس رہا ہے اس کو دیکھ کے ماز اللہ جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصف پہ پھر وہ مزاق اڑاتا ہے دوسرے بابا دوسری صاف میں آیا تو علاقو خانہ وہ بھی قتل کرائی تو بابا دوڑ کے دوسری صاف میں آخری صاف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے بابے کو قتل کرنے لگا جلال علاقو کہنے لگا ٹھہر جا کہنے لگا بابا تو تیسری صاف میں آیا تھا تیرا کیا خیال کا بچ جائے گا بابا کہنے لگا خیال نہیں میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر شرط یہ ہے کہ آس کے کہنے لگا علاقو خان کیسے تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں اگر اللہ چاہے تو میں بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا وہ بچ جاتا ہے کہ بچانے والا اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا تو علاقو کہنے لگا کیسے جب ایسے کیا نا کیسے ایسے کیا نا تو لیمو آج سے گر گیا وہ بچے پلیر نہیں ہوتے وہ گیت گرتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے وہ بڑا گھوڑ سوار تھا چھلانگ لگائی لیمو کیش کرنے کی کیسے تو کیسے بچے کیوں ہاتھ کم آیا لیمو گیرا تو چھلانگ لگائی نیچے جھکا جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں علج گیا گھوڑا دھر کے دوڑ گیا جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا سپاہ ناو کہتا دوڑو اس کو پکڑو سپاہی کی دوڑے پر گھوڑا کھا بو نہ آیا گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چیرہ پہ جانا جاتا تھا نہ آنکھیں سلامت تھی نہ ناکھ سلامت تھی اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہٹھوڑے کے ساتھ کسی ہو حلاقوں کی لاج سے خون بے رہا تھا بابا ہس رہا تھا ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پر مصور آ رہا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے تو اس نے مجھے سکندر آسم نے بتیس سال کی عمر میں آنی دنیا فتح کر لی تھی تو لوگ پتا کہ کہتے تھے یہ وہ مندہ جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا ہے لکی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑا لکی ہے بھئی لوگ کہتے تھے یہ مکنہ تیسی آدمی ہے کبھی ناکام ہوا ہی نہیں سکندر آسم کبھی ناکام نہیں ہوا تیس علاقہ اور عمر کتنی بھی اتنی کام عمری میں اتنی دلیری آدھی دنیا فتح کر لی ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلم کے پاس لگا تھا ایک تیر لگا اسے اس نے بکا بندہ تلاش کرو کسی کی اتنی جلت کے سکندر آسم کو تیر مارا ہے تلاش کرو جب دھوڑنے لگے تو بندہ نہ ملا تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو مرد بھی مارے بچے بھی مارے بوڑے بھی مارے تلاش کرو لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو بلیاں بھی قتل کرو ہو سکتا ہے کسی بلی نے موں میں رکھ کے پھینکا ہو کتے بھی مار کپوتر بھی مار ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر ایراد کی شہر پابل میں تھا ملیریا بخار ہوا کیا کہتے ہیں چند ڈکنیوں کی مار ہے دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا ملیریا بخار ہوا بتی سال کچھ لوگوں نے کہا نہیں دو بہینے کام تیتی سال عمر ہو جگی تھی تو سکندر اعظم زمین پہ بیٹھا ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے موت کا جھٹکا لگا موت کا ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے دو ہفتے ایک سفر رہ گیا تھا گھر پہنچنے کا تو سکندر سکندر ایک صوبے کا ایک ملک کا ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں سکندر آ دی دنیا فتح کرنے والا پلیٹ میں را کے کسی نے حکومت نہیں دی خود محنت کر کے فتح کی لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف دو ہفتے کی زندگی لے دے میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا گھر مرنا چاہتا کوئی مجھے دو ہفتے کی زندگی دو ہفتے کی کوئی دو ہفتے مٹی دیں تو مٹی رہنے اہمی کادی بندے بندے آج مٹی دیں اٹھے بندے آتے کل مٹی دیں جھلے کہا کوئی مجھے محلت لے دیں لیکن رب کا قانون ہے جب وقت آ جاتا ہے پھر محلت میرے بھائی اپنی زندگی نہ آجزی میں جھوکی سادگی میں کونے میں دنیا کی پروٹوکول ختم ہوگی اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گی امیر وہ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گی اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے جلے گئے یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے ورنہ تو امیر حضرت مانے گنی بھی ہیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف بھی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام جو امیر تکبر کرے اکڑ جائے اگر امیر ہو آج جی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹیں ہم جانے کے لئے جن کی عمریں میری طرح چالیس سال کی طرف سفر کر رہی ہیں نا وہ آدھی زندگی جی چکے پاکی عادی پتہ نہیں ہے لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے ایک مردہ قبر کے اندر سے بھول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے ہڈیاں چور چور ہیں مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کو کیا حال ہے تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچہ کیا اس کا تذکرہ رہے گا اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے آجزی حسن ہے زندگی کا خزانہ آئے تو کارون نہ بنے محل بنائیں تو شداد نہ بنے اگر اللہ تعالی تولد دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فیرون نہ بننے دے اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکوکہ اور چنگیز خانہ بناؤ اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے چھوٹی عید والے دن ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لیئے تیاری ہو گئی ہے چاند رات کو جو نیکنیاں کمائیاں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے معذر اللہ باشا اس کو کہیں گے لے جا ہمارے کمائیاں تیرے لیئے فورا پہلی رات جدر اعلان ہوا نہیں جدر تماشے لگے نہیں مازلے حضرت عمر عید والے جب رو رہے تھے کسی نے کہاں اوپر یہ خوشی کر دینے آپ رو رہے ہیں تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا جاؤ مجھے ساری میرے عمل کر کے روئے کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تم مہربانی فرمائے سے قبول فرماؤ